بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگار نے ہمیں شرف بکشا اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جس مہینے میں عامال قبول ہوتے ہیں دعائیں قبول ہوتے ہیں رحمتوں والا اور برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں ایک دعا بتائی گی شیخ عباس کمی علیہ رامہ نے بتائی گی کہ ہر روز اس دعا کو پڑھا کریں تو آپ کے چالیس سال کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں یعنی پروردگار اس مہینے میں انسان کو کیا کچھ اتا فرمانا چاہتے ہیں پڑھنا کیا ہے آپ نے ایک چھوٹی سی دعا ہے جو ابھی سکرین پہ آ جائے گی وہ چھوٹی سوہ آپ نے دعا پڑھنی ہے ہر روز تو پروردگار آپ کے چالیس سال کے گناہ ماف فرما دیتا ہے تو اس سے بڑا کریم کون ہوگا پروردگار تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ جہنم کے عذاب سے بچ جائے پروردگار تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ لوٹ آئے جو مجھ سے دور ہو رہا ہے وہ لوٹ ہے جو دنیا کی لذات میں پھنس چکا ہے وہ لوٹ آئے میری طرف آئے تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں کتنا بڑا کریم ہوں تاکہ اسے پتہ چلے میں کتنا بڑا رہیم ہوں میں تو گناہوں کو ماف کرنے والا ہوں وہ تو فرماتا ہے لا تقناتو میر رحمت اللہ میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا اور اگر آپ روایات پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے بڑے بڑے گناہگاروں کو پروردگار نے بکشا ہے ایسے بھی گناہگار آپ کو روایات میں ملتے ہیں کہ جن کو جنہوں نے اپنا گناہ بیان کیا نبیوں کی بارگاہ میں تو نبیوں نے اپنے دربار سے نکال دیا کہ آپ پہ کسی وقت عذاب ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم پہ بھی عذاب آ جائے تو نکالا لیکن اللہ نے کہا جب وہ مرے جب توبہ کی تو مرے تو انہیں نبیوں کو کہا جاؤ اس کا جنازہ پڑھو میرا بندہ مر گیا وہ تو اتنا کریم ہے تو ماہ مبارک بڑا عظیم مہینہ ہے ہمارے لئے کہ نعمت ہے اور اس میں ایک دعا ہے جو بیان کی گئی ہے شیخ عباس کمی نے بیان کی سکریم پر آپ کو نظر آ رہی ہے یہ دعا پڑھیں گے تو چالیس سال کے آپ کے گناہ ماخ ہو جاتے ہیں دعا کچھ اس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعا جو ہے یہ آپ پڑھیں گے تو پروردگارہ آپ کے چالیس سال کے گناہ ماخ فرما دے گا یہ بیان کیا ہے شیخ عباس کمی علیہ رح